تسیم بھائی ہم بیسے عموماً جب بھی کمپیریجن کی بات کرتے ہیں تو اپنی ٹیم کو انڈیا سے کمپیریجن کرتے ہیں لیکن اس وقت جو انڈیا کی پرفارمنس ہے ہماری ٹیم تو چھوڑے ہیں مجھے تو اس وقت کوئی بھی ٹیم ان کے کمپیریجن پر نظر نہیں آ رہی ہے واقعی نہیں نظر آ رہی ہے دیکھیں ان کی اپنی کنڈیشن نمبر ون اپنے ہی ملک میں وہ بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے ہیں انڈین ٹیم جتنی سیریز ٹاپ کلاس ٹیموں کے خلاف اپنے ملک میں کھیلتی ہے پاکستان کو تو وہ موقع ہی نہیں ملتا ہمارے پاس تو اگر آسٹریلیا اور نیزلینڈ کی ٹیم آتی ہے تو وہ اس وقت آتے ہیں کہ جب آئی پیل میں ان کے مین پلئیر گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی بی اور سی ٹیم بھیج دیتے ہیں ورنہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس اور ممالک سے کھیلنے کے لیے بہت مصروفیت ہے پھر ہم مجبوراً ویسٹ انڈیز کو بلا رہے ہوتے ہیں سری لنکا کو بلا رہے ہوتے ہیں بنگلہ دیش کو بلا رہے ہوتے ہیں ہماری کرکٹ تو اسی گرد گھوم رہی ہوتی ہے ہمیں دو ٹیسٹ میچ ملتے ہیں ہم کہیں پہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں یہ ہمارے ملک میں کوئی سیریز ہوتی ہے انڈیا پانچ ٹیسٹ میچ کھیلتا ہے انگلنڈ جاتا ہے تو پانچ ٹیسٹ میچ آسٹریلیا جاتا ہے تو پانچ ٹیسٹ میچ اسٹریلیا انڈیا آتا ہے تو پانچ ٹیسٹ میچ انگلینڈ آتا ہے تو پانچ ٹیسٹ میچ ہمیں دو مشکل سے ملتے ہیں ان کو پانچ ٹیسٹ میچ مل رہے ہوتے ہیں دیکھیں کل آپ بات کر رہے تھے کہ لمبی بالنگ کرنا تو یہ سارے ان کی ٹیسٹ ٹیم کے بھی بالرز ہیں یہ لمبی بالنگ کرنے کے آ دیئے ہیں ان کی جگہ جتنی پکی تھی اتنی جگہ پکی ہمارے بالرز کی ہمیں دکھائی نہیں دی شاہن شاہ فریدی کی اب ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا ردم ان کا واپس آیا وسیم جونئر نے آکے بہت زیادہ کمال کیا نسیم بھائی یہ تو جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ٹیم کھیلنے نہیں آ رہی یا ہمارے پلیئرز کو موقع نہیں ملا تو ہم اس کو پھر امپروف کیسے کریں اس کا بھی تو کوئی حل ہوگا کہ اگر چلیں آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں مجبور انویسٹ انڈی سر لنکا ان ٹیمز کو بلانا پڑتا ہے جن کو نوملی میچز میں ہم ہرا دیتے ہیں تو ہم اپنی اس چیز کو امپروف کیسے کر سکتے ہیں پھر اگر ہمیں نہیں موقع مل بھی رہے تو کیا ہم دومیسٹک اس کی جگہ پوری کرے گا اس خلا کو کیسے پور کرے دیکھیں جب ایف ٹی پی بنتا ہے فیچر ٹوار پلان اس پلان کے اندر جو ہے وہیں پر ہی اتنی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے اکام بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ انگلینڈ کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اسٹریلیا بھی وہاں انڈیا بھی ایک پہلے بگ تھری بناتا اسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا ان کے سر پہ تھے تو یہ ایک بگ تھری بناتا وہ کہتے تھے ہم آپس میں ہی کرکٹ کھیلیں گے ہمیں باقی کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم اتنا کم آ لیں گے لیکن ہر چیز پیسہ نہیں ہے دیکھیں آج پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کانسل میں بھی ایک کمزور ملک ہے پاکستان کو بہت زیادہ پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھ سکتا کرکٹ میں بھی یہ بہت کلیر سی بات ہے اور اسی وجہ سے پاکستان ایک بڑی کرکٹنگ نیشن ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ اگر انگلینڈ بھی کھیلنا چاہے ہمارے ساتھ اسٹریلیا بھی کھیلنا چاہے گا ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ بھی کھیلنا چاہے گا ہمارے ساتھ ساری بڑی ٹیمیں کھیلنا چاہیں گے انڈیا کے علاوہ ان کے پولٹیکل معاملات ہیں لیکن وینڈو نہیں مل رہی دیکھیں اب ساری دنیا میں ہر ملک نے اپنی لیگ کھڑی کر دی ہے اس لیگ کے لیے بھی کھلانیوں کو آپ کو ریلیس کرنا پڑتا ہے جہاں پہ وہ جا کے کھیلتے ہیں پھر سیریز دیکھیں اگر میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی اپنی ورلڈ ٹیسٹ کرکٹ چیمپینشپ کی بات کر لوں تو اس میں انڈیا اور پاکستان کھیلتے ہی نہیں ہے وہ کیسی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہے جس میں انڈیا پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا انڈیا پاکستان کا میچ کمس کا میں اس ورلڈ کپ میں تو دیکھ رہے ہیں ہم ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں تو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ایون کے آئی سی سی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو کہہ دے کہ بھائی آپ ہماری چیمپینشپ ہے انڈیا اور پاکستان چلے انگلینڈ میں آکے کھیلنے چلے آسٹریلیا میں آکے کھیلنے چلے انڈیا میں کھیلنے انڈیا نہیں کھیلنا چاہے گا تو وہ نہیں کھیلے گا اور اسی وجہ سے پاکستان زیادہ عطاب میں رہتا ہے اور پھر سونے پہ سوا گا ہماری اپنے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہر چار مہینے کے بعد ایک چیئرمن کو ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں پھر اس چیئرمن کو کون ریسپیکٹ دے گا آج سری لنکا کے چیئرمن بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اپنا یہ جو انڈیا کرکٹ بورٹ کے آفیشلز کے ساتھ وہ کیمرے نے کوئی پانچ مرتبہ دکھایا نہیں دکھایا تو ہمارے زکا شرف صاحب کو کیمرے یہ بات تو نسیم بھائی کے بڑے دل پہ لگی وہ بیٹھے ہوئے تھے جے شاہ کے ساتھ اپنے زکا شرف صاحب کو کہاں پہ بٹھایا تھا جے شاہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد امید شاہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے زکا شرف کہاں بیٹھے ہوئے تھے میرا اتنا بڑا سوال ہے وہ انڈیا گئے تھے اور ٹیم کو موٹیویٹ کرنے اس سوال کا جواب تو دیکھیں گے پی سی بھی دے سکتا ہے یا پھر وہ کیمرہ من دے سکتا ہے جس نے ان کو لیا نہیں ہے اور یہ بات نسیم بھائی ہر دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ بات نسیم بھائی کے بڑے دل پہ لگی بھی ہے